اصحاب بابا پہنچ چکے ہیں یہاں پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور چتی صحابہ کرام ہے جن کی یہاں پر اجتماعی قبر ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں اپنی دپارٹمنٹ آف جرنلزم این ماس کمیونکیشن یونیورسٹی اب پشاور آیا تھا یہاں پر مجھے کچھ کام تھا وہ ختم کر کے اب یہاں سے میں جا رہا ہوں اصحاب بابا پر اصحاب بابا میں وہاں پر تقریباً 37 صحابہ کرام کے قبر ہے جس میں حضرت سنان رضی اللہ عنہ کی قبر بھی شامل ہے اب ان صحابہ کی کہانی کیا ہے تاریخ کیا ہے اور یہ جگہ کہاں پر واقع ہے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کیسے آ سکتے ہیں یہ سب کچھ آج کی ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں اصحاب بابا پر اصحاب بابا کی جانب ہمارا سب پر جاری ہے اس وقت ہم شامی روڈ پر ہے اور ہم بجگئی روڈ پر جائیں گے اصحاب بابا تک لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بشاور کرتبلیگی مرکز ہے یہاں سے ہم گزر رہے آگے جب ہم مڑیں گے تو وہاں سے پھر بجگئی روڈ پر سٹارٹ بجگئی روڈ سے گزر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ برسک روڈ پر بھی اصحاب بابا جا سکتے ہیں کے علاوہ اگر آپ باہر سے آئیں گے بشاور سے باہر سے آئیں گے جو پھر آپ جب موٹر بیٹر بلازے پر پہنچیں گے تو وہاں سے پھر آپ نے گوگل میپ کا استعمال کرنا ہے اور وہاں سے تقریبا چپیس ستائیس کلومیٹر کے پاسٹے پر اصحاب بابا ہے اصحاب بابا کی جانب ہمارا سفر جاری ہے شفیم میرے ساتھ ہے اور بشاور شہر سے ہم باہر آ چکے ہیں اس وقت مختلف گاؤں ہیں ان کے درمیان سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اٹرول بم تک جب آپ پہنچیں گے تو سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوک ہے اور وہاں پر بورٹ بھی لگا ہے اور اس بورٹ پر نام بھی لکھا ہے اصحاب بابا بائی پاس پھر اس کے بعد اس راستے پر آپ لوگ جائیں گے تو آگے اصحاب بابا کی مزار ہے یہ دیکھئے ہم پائنلی اصحاب بابا پہنچ چکے ہیں یہاں سے پھر اندر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ساری تقصیلات بتاتا ہوں اصحاب بابا پہنچ چکے ہیں یہاں پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور چتی صحابہ کرام ہیں جن کی یہاں پر اجتماعی قبر ہے اسلام کی تبلیغ کے غرص سے یہاں پر آئے تھے پہلے ان صحابہ نے یہاں کی زبان سی کی پشتوں زبان پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں میں دینی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی لیکن جو اس وقت کہ یہاں کی جو ہندو راجہ تھے ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی اور اس ہندو راجہ نے ان صحابہ کرام کے ساتھ جنگ شروع کی اور پھر اس جنگ کی نتیجی میں یہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئی اب ہم صحابہ بابا پہنچ چکے ہیں یہاں پر ان کے قبرے ہیں میں اندر جاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پورا مقبرہ دکھاتا ہوں پوری تاریخ جو ہے باقی جو تفصیلات ہیں وہ میں اندر پہنچ کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا سامنے اس درخت کی نیچے جو ہے مزار ہے اور ہم اس وقت مزار کے اندر جا رہے ہیں جو صحابہ کرام کا مزار ہے یہاں پر لوگ اندر آ چکے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سو پٹ جو ہے قبر ہے اجتماعی قبر ہے اور اس میں تقریباً سینٹیس صحابہ کرام وہ دفن ہے جو حضرت سنان بن سلمہ کے سربراہی میں یہاں پر آئے تھے اور ان صحابہ کرام کی پوری تاریخ جو ہے وہ یہاں پر لکھی گئی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مکمل تاریخ ان صحابہ کرام کی یہاں پر لکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہ جو دیوار آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس دیوار کی اس پار جو ہے وہ عورتوں کے قبرے ہیں اور اس پار جو ہے یہ ان صحابہ مرد صحابہ کرام کے قبرے ہیں اس طرف جو ہے وہ مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر صرف عورتیں جا سکتی ہیں اس طرف جو ہے وہ مرد آ کر دعا کر سکتے ہیں ان صحابہ کے لئے اور یہاں پر باہر جو ہے میں آپ لوگوں کو دکاتا ہوں کہ یہاں پر لنگر بھی لگتا ہے ہر سی جیسی آپ لوگ باہر نکلتے ہیں تو پہلے یہاں پر یہ کتابچہ بھی ملتا ہے جس کا حدیعہ بیس روپے ہے اور اس کتابچے پر ان صحابہ کرام کی مکمل تاریخ لکھی گئی ہے اور یہاں پر لنگر خانہ لگتا ہے یہ پورا ایک نظام ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسجد بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کر دکھاتا ہوں حضرت سنان بن سلمہ کی مزار پر اس وقت موجود ہے اور یہ وہ شہابی ہے جنہوں نے مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حادیث بھی نقل کیے ہیں اس کے علاوہ اس کی وفاد جو ہے وہ پینتاری سیجری میں اسلام کی تبلیغ کے دوران یہاں پشاور میں ہوئی تھی جب ان کی لڑائی ہو گئی تھی ایک ہندو راجہ سے پھر جب وہ شہید ہو گئی حضرت سنان اپنے ساتھیوں سے میں تو یہ برگت کا درخت ہے آپ لوگ میری پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے جو ہے تقریباً سو فٹ اجتماعی قبر ہے یہاں پر ان لوگوں کی اور یہاں پر ان کو پھر ان صحابہ کرام کو دپن کیا گیا عید ہونے سے پہلے حضرت سنان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مکران میں بھی انہوں نے جہاد کیا تھا وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی اور ان لوگوں کا جو لشکر تھا وہ مختلف علاقوں میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہا تھا ہندوستان میں وہ لوگ یہاں پر آئے تھے اور پھر مسلسل اسلام کی تبلیغ کے دوران ہی ان کا انتقال جو ہے ان کی شہادت یہاں پر ہوئی پشاور میں جب وہ ہندوں سے لڑ رہے تھے اور پھر ان لوگوں کو یہاں پر اس اونسی مقام پر جو ہے وہ دپن کیا گیا میں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو مزار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو میں وہ مسجد دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں مسجد کے جاتے ہیں یہاں سے جیسے ہی آپ کو آپس آئیں گے تو سامنے بلکل یہ یہاں پر مسجد ہے اصحاب بابا کی مسجد اور یہ مسجد بھی اسی زمانے میں قائم کی گئی تھی جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے اب تو اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے اس کا جو ترضی تعمیر ہے یہ نیا ہے لیکن اس کی بنیادیں جو ہے وہ اس زمانے میں رکھی گئی تھی جب یہاں پر صحابہ کرام آئے تھے مسجد میں داخل ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام نے یہاں پر تعمیر کیا تھا یہ دیکھئے یہاں پر پانی جو ہے وہ نیچے بہ رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کے مطابق کہ یہ پانی ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا کیونکہ ان صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر وضو کیلئے پانی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دسیاب ہوگا اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر یہ ایک پرانا درخت ہے یہ کافی پرانا درخت ہے لوگ اس کے بارے میں وسوخ سے نہیں بتا رہے لیکن اتنا کم اس کم بتا رہے ہیں کہ یہ درخت جو ہے یہ کافی پرانا ہے بہت زمانے سے یہاں پر ہے اور ان کی اباؤ اجزاد جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ درخت یہاں پر کافی پرانے وقت سے ہے اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہے وہ ان صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے اور اب یہ جدید طرح تعمیر کے ساتھ یہاں پر موجود ہے لیکن اس کی بنیادیں جو ہے یہ ان صحابہ اکرام نے رکھی تھی بابا کی جو مسجد ہے اس کے سہن میں میں بیٹا ہوں اور یہ تاریخ یہ جو کتابچہ ہے صحاب بابا کی تاریخ کے حوالے سے یہ کتابچہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں پر عجیب سا سکون ہے کیونکہ صحابہ کی نسبت ہے اس جگہ کے ساتھ یہ میں بیٹا ہوں اور عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے شاید یہ ان صحابہ اکرام کے جو قبریں یہاں پر ہیں اسی وجہ سے ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر کافی سکون محسوس کرتے ہیں اور بہت دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ہر وقت یہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت موسم جو ہے وہ گرمی کا ہے اور تو پہر کا وقت ہے اس لئے لوگ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن باقی اوقات میں لوگ کافی زیادہ آئی ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی باہر کافی سارے لوگ موجود ہیں لیکن ان کی اجازت کے بغیر میں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتا لیکن لوگ یہاں پر کافی سارے آتے ہیں یہاں پر دعائی کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی موقع ملا تو یہاں پر آئیے ان صحابہ اکرام کے قبر پر آئیے یہاں پر پاتے آپ پڑیے مزار سے باہر آ چکی ہے میری پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صحابہ بابا کی مسجد ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ لوگ اپنی گاڑی میں آئیں گے تو کار پارکنگ بھی موجود ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بوک رکھتی ہے تو یہاں پر ساری چیزیں وہ دستیاب ہیں بچوں کی کلونی بھی یہاں پر ملتے ہیں اس کے علاوہ کانی پینے کی اشیاء بھی یہاں پر دستیاب ہیں سب چیزیں یہاں پر ملتی ہیں صحابہ بابا یہاں کا جو مزار اور اس مقبرے کیا جو یہ مقام ہے جہاں پر صحابہ کو دفن کیا گیا ہے وہ اونچا مقام ہے اور یہ تقریباً سو فٹ کی قبر ہے جس میں اجتماعی طور پر ان صحابہ اکرام کو دفن کیا گیا تھا جب یہ لوگ یہاں پر آ کر جنگ کے دوران اسلام کی تبلیغ کے دوران شہید ہو گئے تھے ہم باہر جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنا بڑا مقبرہ ہے دیکھئے یہاں پر کافی بڑا مقبرہ ہے اور یہاں اس مقبرے کی جو ہے وہ اوپر چبوترے پر یہاں پر صحابہ کی قبرے ہے وہاں ان کا مزار ہے اس کے علاوہ اس مقبرے کی اس طرف جو ہے وہ روڈ ہے تو گاڑی یہاں پر آسانی کی ساتھ پہنچ سکتی ہے اور پھر مزار کے اندر تک یہ روڈ جو ہے وہ جاتا ہے اور وہاں پر میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ وہاں پر کار پارکنگ بھی ہے تو یہاں پر آئیے کسی قسم کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ گوگل میپ پر جو ہے اس کا ایڈریہ درج کر کے یہاں تک آسکتے ہیں بشاور کی وہ تاریخی جگہ جہاں پر ہم نے آنا تھا یہاں پر ہم آسکے ہیں آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں یہاں کی تاریخ یہاں پر خود آئیے ایک چیز یہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں پر آ کر ہی آپ لوگوں کو محسوس ہوگا وہ ویڈیو کی ذریعے یا ویڈیو کی طرح آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار لازمی طور پر وقت نکالی ہے یہاں پر آئیے صحابہ کرام کیلئے دعائے کریں اپنی لئے بھی دعائے کریں امید ہے آج کا یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرے ساتھ شفی ہے اور گرمی کافی زیادہ ہے اس بندے کو گرمی نے کافی ستایا ہوا ہے مجھے بھی کافی گرمی لگی ہے کیونکہ میں نے کپڑے جو ہے وہ کالے پہنے ہیں تو یہاں پر اسی جگہ پر اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے ہاسٹل جانا ہے اور مزید جو ہے گرمی کی وجہ سے جسم ساتھ نہیں دے رہا کہ کچھ کام کر سکے تو یہی پر اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ